اس تو امریکہ کی ایک لیڈی جس کا نام گیری کیلی تھا اپنے پتی کی گولی مار کر ہتیا کرتی ہے اور بارے سال تک اس کی لحاظ کو اپنے پاس ڈی فریج میں ہی رکھتی ہے اور مرتے سمیں اپنے بچوں کو بتا کر جاتی ہے کہ تمہارے پاپا کی لحاظ اس ڈی فریج میں ہے تم جا کر مل سکتے ہو لحاظ کو اپنے پاس اس لیے رکھا کہ اس نے کہیں سے پڑھا تھا کہ اگر اس نے لحاظ کو ٹھکانے لگانے کوشش کی تو سائد وے پکری جا سکتی ہے اس لیے اس نے لحاظ کو اپنے پاس ہی رکھا جس سے کسی کو اس پر سک ہی نہ ہو اس کا یہ احکام آسان اس لیے ہو گیا کیونکہ اس کا جو پتی تھا اس کے اپنے پریبار والوں سے سمبند اچھے نہیں تھے اس لیے خوشی نے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا نہ ہی اس سے کوئی ملنے آیا اور گیری کیلی کا یہ احکام بہت زیادہ آسان ہو گیا دوستو ہمارا کہنا یہی ہے کہ آپ کے ہمارے رشتدار بھلے کیسے بھی ہو ہم کو ان کے حالچال لیتے رہنا چاہیے بھلے ہی وہ کیسے بھی ہو وہ کس حال میں ہیں کیسے ہیں یہ ہم کو ان کے حالچال ہمیشہ لیتے ہی رہنے چاہیے